بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب دوستوں کا کیا حال ہے امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ہوں گے خیر قریب سے ہوں گے میں آپ کا دوست کا عمران صدیق ججوہ ایک نئی انفرمیشن ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ ویڈیو کے حوالے سے جو لوگ بہت زیادہ کمنٹس کر رہے ہیں انسٹرگرام پہ بھی جو لوگ میسیج کر رہے ہیں وہ یہی پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ویڈیو کی فلائٹ جو ہے وہ کب اوپن ہوگی تو سب سے پہلے تمام دوستوں کو یہی بولوں گے کہ دو دوست میرے چینل پہ نہیں ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کا کسی طرح کبھی کوئی سوال ہے تو آپ وہ مجھے انسٹرگرام پہ فالو کرنے کے بعد مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کا جواب انسٹرگرام پہ دوں گا تو بات کرتے ہیں کہ ویڈیویزا حوالے سے فلائٹ جو ہے وہ کب تب اوپن ہوگی ویڈیویزا کے حوالے سے ابھی تک اگر کوئی ڈیٹ کی بات کریں تو ابھی تک کسی بھی طرح کی کوئی ڈیٹ جو ہے وہ نہیں دی گئی کہ فلان ڈیٹ کو جو ہے ویڈیویزا والوں کے لیے جو ہے وہ فلائٹ اوپن ہوگی لیکن اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ جو محول نظر آ رہا ہے اس کے تحت یہی لگ رہا ہے کہ بہت جل جو ہے وہ ویڈیویزا والوں کے لیے بھی جو ہے وہ فلائٹ اوپن ہوگی کیونکہ ڈیلی بیسز پہ جو ہے وہ خلیج ٹائم بھی یا دیگر بھی جو یو اے کی جو نیوز چینلز ہیں یا جو ویب سائٹ ہیں ان پہ ڈیلی بیسز پہ جو ہے وہ نیوز چینج ہو رہی ہے ابھی اگر ریسرل ہی آپ دیکھیں تو بھئی ہے اس نے پہلے کیا ویکسینیٹڈ کی جو رولز اینڈ ریگلیشن تھے اس کو بڑا سٹک کیا ہوا تھا لیکن ابھی ایک دن پہلی جو ہے ویکسینیٹڈ کے رولز اینڈ ریگلیشن میں بہت زیادہ نرمی لے کے آئے ہیں آنے والے دنوں میں مزید اس میں جو ہے وہ کچھ قانون کو جو ہے وہ ایزی کیا جائے گا تو یہ امید کی جا رہی ہے کہ اسی منت کے انڈ تک یا نیکسٹ منت تک جو ہے وہ ویزرڈ ویزا والوں کے لیے بھی کچھ ایسے رولز لے کے آئیں جس کے بعد جو ہے ان کی فلائٹ بھی جو ہے وہ اوپن کی جائے لیکن اگر آپ یہ بولیں کہ بھائی ہمیں کوئی ڈیڈ بتائیں کہ کوئی ڈیڈ کونسی ہے کیونکہ بہت سے لوگ یہی میسیجز آتے ہیں کہ بھائی کوئی ڈیڈ بتائیں ڈیڈ بھائی میں تو نہیں بتا سکتا کہ کونسی ڈیڈ کو جو ہے وہ فلائٹ اوپن ہوگی ویزرڈ ویزا کے حوالے سے کہ جن لوگ کو یو ای میں کرونا ویرس کی ویکسین لگی ہوئی ہے وہ لوگ آ سکتے ہیں بعد میں دبائی نے اور مزید اس کو سرپرائز میں کیا ہے کہ جن لوگ کو ویکسین پاکستان میں بھی لگی ہوئی ہے جن لوگ کو ویکسین نہیں بھی لگی وہ لوگ ٹریبل کر کے آ سکتے ہیں تو ویزرڈ ویزا کے حوالے سے بھی انشاءاللہ اسی طرح کا کوئی سرپرائزنگ نیوز آئے گی آنے والے دنوں میں آپ تھوڑا ویٹ کر لیں ڈیلی بیسس بھی نیوز جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے تو انشاءاللہ امید یہی کی جا رہی ہے کہ نیکس کچھ دنوں تک ویزرڈ ویزا والوں کی بھی فلائٹ جو ہے وہ شاید اوپن کر دیں فیملی ویزا والے اور سپانسر ویزا والوں کے لیے جو ہے وہ آنے کی اجازت ہے لیکن اگر ان کے پاس دبائی کا ویزا ہے کیونکہ باقی اگرز نے جو ہے وہ پاکستان، انڈیا، نیپال، سرلنکا کی جو ویکسین ہے اس کو اپرووڈ نہیں کیا ہوا جن لوگوں نے وہاں سے لگوائی ہوئی ہے لیکن صرف دبائی نے یہ بولا کہ اگر آپ نے ویکسین نہیں بھی لگوائی ہوئی یا آپ نے اپنی کنٹری سے بھی لگوائی ہوئی ہے تو آپ دبائی کا ٹریول کر کے آ سکتے ہیں فیملی ویزا والے آ سکتے ہیں سپانسر ویزا والے بھی جو ہے کسی ایونٹ فیسٹیول کے لیے آنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ بھی جو ہے آ سکتے ہیں لیکن جو لوگ ایک مہنہ یا تین مہنے کے ویزا پہ آنا چاہتے ہیں وہ ابھی تھوڑے دن کے لیے ہولڈ کر دیں کیونکہ آنے والے دنوں میں یہ بہت چانسز ہے کہ ان کی بھی فلائٹس کو اپن کیا جائے گا ابھی صرف دبائی اور یو اے کی باقی جو ریاست ہیں وہ بھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم اس طرح سے اچانک اس مکمل اپن کرتے ہیں تو اس میں کسی طرح کا کوئی کرونا کا کیسز میں اضافہ تو نہیں ہوگا لیکن ابھی تک حلات جو ہیں وہ کافی اچھے جا رہے ہیں کرونا کی کیسز میں کوئی خاص اضافہ جو ہے وہ نہیں آرہا ڈیلی بیسز میں نارملی کرونا کی کیسز ہے تو انشاءاللہ یہ امید کرتے ہیں کہ نیکسٹ ابھی جو اپ ڈیٹ آئے گی اس میں یہ بھی چانسز ہے کہ ویزا ویزا والوں کے لیے بھی جو ہے وہ اپ ڈیٹ کچھ اچھی آئے گی تو یہ تھی انفرمیشن ویڈیو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں جو دوست میرے چینل پہ نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور جن لوگوں کا کسی بھی طرح کو کوئی سوال ہے وہ مجھے سائٹ بھئی آپ کو انسٹاگرام کا لنک نظر آ رہا ہوگا آپ مجھے انسٹاگرام پہ میسے کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تینکیو سومہ جی اللہ حافظ